اسلام علیکم آج کے لقشوں میں ہم سٹیڈی کریں گے پیگنسی اور برت کو اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں کہ اوبلیشن کے دوران اوبلی سے ایک سنگل مچور ایگ ریلیز ہوتا ہے اور میسٹرل سائٹل کے تقریباً فورٹین جیے پہ یہ ایگ ریلیز ہوتا ہے اور وہاں سے یہ اوبلیشن میں انٹر ہو جاتا ہے اب اوبلیشن میں انٹری پر دو پاسیبلیٹیز ہیں یا تو وہاں پہ سپرمز اویلیبل ہوں گے یا پھر سپرمز اویلیبل نہیں ہوں گے اگر سپرمز اوبلیشن کے اندر موجود نہیں ہے تو ایک جو ہے وہ تقریباً ایک دن گزارنے کے بعد اس کی ڈیٹھ ہو جاتی ہے اس ڈیٹھ کی وجہ سے کورپس لوٹیم جو پروڈیسٹیرون پروڈیوس کر رہی ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ ڈیجنریٹ ہوتی جاتی ہیں اور پروڈیسٹیرون کی سکریشن کا لیول جو ہے وہ کم ہوتا ہوتا بلاخر ختم ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں منسٹریشن سٹارٹ ہو جاتی ہے یعنی کہ اوبری یوٹرس کی والڈیجنریٹ ہو جاتی ہے اور بیڈن کے ساتھ وہ سارا دسچارج جو ہے وہ ریلیز ہو جاتا ہے باڈی سے اور اس کے بعد نیا سائیکل شروع ہوتا ہے اس کے برعکس اگر کوپولیشن ہو چکی ہے تو سپرمز ٹریول کر کے پہنچ چکے ہوں گے اب تک اووی ڈکٹ کے اندر اور اووی ڈکٹ میں پھر ایگ اور سپرم آپس میں ملتے ہیں اور فرٹلائزیشن کا پروسس ہوتا ہے اس دوران میں ایگ کے اندر وہ جو میوسیس ٹو ہم نے بات کی تھی کہ میٹا فیس پہ رکھی ہوئی ہے وہ میوسیس کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ہی ایگ اور سپرم آپس میں ان کے یہ نیوکلئائی آپس میں فیوز ہوتے ہیں اور الٹیمیٹلی ڈائپلائیڈ نمبر آف کروموسومز جو ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے اس کے بعد دیویلیپمنٹ کا پروسس شروع ہوتا ہے اور ہیومنز کے اندر دیویلیپمنٹ کا یہ پروسس جو ہے وہ تقریباً ٹو ایٹی ڈیز پر مجتمع ہوتا ہے یعنی کہ نو ماہ سے کچھ دن زیادہ اب سب سے پہلا سٹیپ جو ہے ڈیویلیپمنٹ کے دوران وہ ایکچول کپلیٹ ڈیویلیپمنٹ کا پروسس تو آپ پڑھیں گے جو سیلولر لیول پر ڈیویلیپمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ سٹیڈی کریں گے نیکس چپٹر میں چپٹر نمبر نائیٹین میں بہرحال یہ ڈیویلیپمنٹ کنٹینیو رہتی ہے اور وہ ایمبریو آ کر یہ یوٹریس کی وال کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور اس پروسس کو ہم انپلانٹیشن کہتے ہیں اب ڈیویلیمنٹ جاری رہتی ہے اور ایمبریویلیپمنٹ کے نتیجے میں یہ یوٹریس سے ایک سٹکچر ڈیویلپ ہوتا ہے جس کو ہم پلیسنٹا کہتے ہیں اور یہ پلیسنٹا بننے کا پروسس جو ہے وہ تقریباً ون ویک آفٹر فرٹلائزیشن کمپلیٹ ہو جاتا ہے اب یہ پلیسنٹا جو ہے یہ کافی سارے امپورٹنٹ کوز پلے کرتا ہے جن میں سے ایک اہم کام یہ ہے کہ یہ پروجسٹیرون کی سکریشن کو پرموٹ کرتا ہے اس کی وجہ سے کارپس لیوٹیم ڈی جنریٹ نہیں ہو پاتی اور کارپس لیوٹیم جو ہے وہ کانسٹنلی پروجسٹیرون پروڈیوز کرتی رہتی ہے جس کی وجہ سے مینسٹیریشن کا پروسس سٹاپ ہو جاتا ہے اور نتیجہ تن پریگننسی منٹین جاتی ہے یعنی کہ پلیسنٹا پروجسٹیرون کی پروڈکشن کو کنٹینیو کرواتا ہے کارپس لیوٹیا ختم نہیں ہوتی اور اس کے نتیجہ میں مینسٹیریشن نہیں ہو پاتی اور اس وجہ سے پریگننسی پھر چلتی رہتی ہے اگر پروجسٹیرون کی سکریشن کسی وجہ سے درمیان میں ڈسٹرپ ہو جائے تو یہ اتنی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں وہی ہوتا ہے یوٹرس کی والڈی جنریٹ ہو رہتی ہے اور اس کی وجہ سے جو ایم بیو ہے یا فیٹس ہے وہ ابوارٹ ہو سکتا ہے اس کا اگر لیٹ برد تقریبا سیون منت کے بعد اگر پروجسٹیرون کی سکریشن رکھ جائے تو اس کی وجہ سے پری مچور برد ہو سکتی ہے یعنی کہ نو مہینے کمپلیٹ ہونے سے پہلے ہی برد ہو جاتی ہے پلیسنٹا اور امبلکل کارڈ یہ دونوں بہت امپورٹنٹ سٹرکچرز ہیں ان کا مین پرپس جو ہے بناہ سے پہلے تو ہم بات کر چکے ہیں کہ وہ پروجسٹیرون کی پروڈکشن کرواتے ہیں اس کے علاوہ فیٹس کو جتنے بھی مٹیریلز چاہیے یہ تمام مٹیریلز وہ حاصل کرتا ہے مدر سے اور مدر سے وہ حاصل کرتا ہے تھرو پلیسنٹا فیٹس کی بیلی کے ساتھ یہ ایک ٹیوب لگی ہوئی ہوتی ہے جس کو ہم امبلکل کارڈ کہتے ہیں اور یہ امبلکل کارڈ آگے سے ایک بہت بڑے سے سٹرکچر کے ساتھ جڑی ہوتی ہے جس کو ہم پلیسنٹا کہتے ہیں اب یہ پلیسنٹا مدر کی باڈی وال یوکرس کی وال میں موجود بلیڈ ویسلز سے یہ پلیسنٹا نیوکریانٹس اور تمام تر مٹیریلز حاصل کرتا ہے مثال کے طور پر گلوکوز وغیرہ اور اس کے علاوہ ریسپائریٹری گیسز کا ایکسچینج بھی پلیسنٹا گتر ہوتا ہے اس کے علاوہ فیٹس کے بلیڈ کے اندر جو بھی ویسٹ مٹیریلز موجود ہیں میٹابولائٹس موجود ہیں ان کی ریموول کا کام بھی پلیسنٹا کرتا ہے یہ دونوں بلیڈ سپلائز بہرحال کبھی آپس میں ملتی نہیں ہیں اور یہ دونوں مدر کی اور چائلڈ کے بلیڈ سپلائز ہمیشہ الگ الگ ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے یہ کافی ساری چیزوں کو فلٹر کرنے کا بھی کام کرتا ہے بہت سارے مایکرو آرگینزمز اور دوسرے ہامفل سبسٹینسز جو ہیں وہ پلیسنٹا کو کروس نہیں کر پاتے اور وہ اگر مدر کی بلیڈ میں موجود ہیں تو وہ فیٹس کو ہم نہیں کرتے بعض دفعہ تقریباً پہلے تین ہفتے کے اندر جو ہے پلیسنٹا وہ مکمل طور پر شروع میں ہی بن چکا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ پچوٹری گلینڈ جو ہے وہ لیوٹیو ٹرافک ہارمون پروڈیوز کرنا شروع کر دیتا ہے مدر کا پچوٹری گلینڈ لیوٹیو ٹرافک ہارمون پروڈیوز کرتا ہے اس کے علاوہ پلیسنٹا جو ہے وہ ہیومن پلیسنٹل لیکٹوڈیوز کرتا ہے ان دونوں ہارمون کے نتیجے میں مدر کے میمری گلینڈز ڈیویلپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ان میمری گلینڈز کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ جس وقت اس فیٹس کی برت ہو جائے گی تو ان کے اندر ملک پروڈیکشن ہوگی اور ملک پروڈیکشن کا پروسس جو ہے یہ لیکٹیشن کہہ لاتا ہے اور برت کے بعد نارشمنٹ پروائیڈ کرنا جو ہے وہ ان میمری گلینڈز کا کام ہے مدر جو ہے میمرز کے اندر ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تین ماں کے اندر اندر جو ہے جب تین ماں کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس وقت فیٹس کمپلیٹلی ڈیویلپ ہو چکا ہوتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں اس کے تمام امپورٹنٹ آرگنز کی ڈیویلپمنٹ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے اور اس ٹیج پہ ہم امپورٹنٹ آرگنز کو فیٹس کہتے ہیں اس کے بعد یعنی کہ پہلے تین مہینے گذرنے کے بعد نیکسٹ فیٹس جو ہے صرف اس کے اندر گروت کا پروسس ہوتا ہے اس کے تمام امپورٹنٹ آرگنز جو ہے وہ پہلے تین مہینے کے اندر بن چکے ہوتے ہیں اس وقت یہ فیٹس جو ہے یہ امیوٹک سیک کے اندر بند ہوتا ہے یعنی کہ ایک پھیلی ہوتی ہے جس کو امیوٹک سیک کہتے ہیں امیوٹک سیک جو ہے اس کے اندر امیوٹک فلوڈ بھرا ہوا ہوتا ہے اور فیٹس جو ہے وہ اس امیوٹک فلوڈ کے اندر تیار رہا ہوتا ہے یہ امیوٹک فلوڈ نہ صرف پروٹیکشن کا کام کرتا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ شورک ایبزوربر کے طور پر بھی کام کرتا ہے یعنی کہ جھتکوں غیرہ سے نازک حصوں کو محفوظ رکھتا ہے نائن منس کمپلیٹ ہونے کے بعد برث کا پروسس انیشیئٹ ہوتا ہے پہلے یہ سنجھے جاتا ہے کہ صرف فیمیل کی باڈی ہی برث کے پروسس کو کنٹرول کرتی ہے فیمیل سے بہت سارے فیمیل کی باڈی میں ہارمونز پڑیوز ہوتے ہیں جو برث کے پروسس کو انیشیئٹ کرتے ہیں اور کنٹرول کرتے ہیں لیکن اب ریسنٹ ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ فیٹس کی باڈی بھی اس برث کے پروسس میں بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے فیٹس کا پچوٹری گلینڈ ایک ہارمون پڑیوز کرتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں ایڈرینو کارٹیکو ٹروفک ہارمون اس ہارمون کے ملیے میں فیٹس کا ایڈرینل گلینڈ ہارمونز پڑیوز کرتا ہے جن کو ہم کہتے ہیں کارٹیکو سٹیروائیڈز یہ کارٹیکو سٹیروائیڈز پلیسنٹا کروس کر کے ماں کے بلڈ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں سے پھر یہ افیکٹ کرتے ہیں اور پروڈیسٹیرون کی سیکریشن کو کارپس لیوٹیم سے سلو ڈاؤن کروا دیتے ہیں جب پروڈیسٹیرون کی اماؤنٹ لو ہوتی ہے بلڈ میں تو اس کے نتیجے میں مدر کا پچوٹری گلینڈ جو ہے وہ اکسٹیروسن پڑیوز کرنا شروع کرتا ہے اور یہ اکسٹیروسن ہارمون بہت ہی امپورٹنٹ رولز پلی کرتا ہے دیولپمنٹ میں اس کے نتیجے میں لیبر پینز سٹارٹ ہوتی ہیں اور لیبر پینز جو ہیں وہ ویوز کی فارم میں یعنی کہ باڈی کے اندر لہریں پڑیوز ہوتی ہیں لیبر پینز کی یہ جو لہریں ہیں ان میں ایکچولی ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ یوکرس کی وال جو ہے وہ کونٹریکٹ کر رہی ہوتی ہے اور یہ ٹاپ سے باٹن کی طرف کونٹیکشن کی ویوز چلتی ہیں اور یہ بیسیکلی بی بی کو پش کرتی ہیں نیچے کی طرف تاکہ اس کو باڈی سے باہر دھکیلا جا سکے اسی طرح جو یوٹریس کا آؤٹر اوپننگ ہے جو وجائنہ میں کھلتی ہے جس کو ان سروکس کہتے ہیں سروکس کافی حد تک ڈائیلیٹ ہو جاتا ہے اور اتنا کھل جاتا ہے کہ اس میں سے پورا بی بی پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں ان کونٹیکشن کے نتیجے میں بی بی جو ہے اس کی ڈیلیوری ہوتی ہے اور ڈیلیوری کے کچھ ہی دیر کے اندر اندر ڈاکٹر جو ہیں وہ بی بی کی امبلیکل کارڈ کو کٹ کر اس کو بند کر دیتے ہیں اور اس طرح بی بی جو ہے وہ مدر کی باڈی سے ریلیز ہو جاتا ہے بی بی تو ڈیلیور ہو جاتا ہے لیکن اس کے بعد بھی کونٹیکشن جو ہیں کچھ دیر تک کنٹینیو رہتی ہیں اور ان کونٹیکشن کے نتیجے میں پلی سنٹا جو ابھی تک ماہ کی یوٹریس کی وال کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ بھی الٹیمنٹلی باڈی سے ریموو ہو جاتا ہے یہ ریمووی کا پروسس جو ہے یہ ڈیلیوری کے بعد تقریباً دس سے پنتالیس منٹ مزید لیتا ہے اور اس کے فرم بعد سموتھ مسلز جو مدر کی یوٹریس کی وال میں سموتھ مسلز ہیں یہ کونٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے جو مدر کی بلیڈ بی سنٹا ہے ان کے اوپر پریشر کرتا ہے پلی سنٹا کی ریموویل کی وجہ سے بعض بلیڈ بی سنٹا جو ہیں وہ رکچر ہو چکی ہوتی ہیں تو ان سموتھ مسلز کی کونٹیکشن کی وجہ سے یہ پریشر سے بند ہو جاتی ہیں اور اس کی وجہ سے پھر ایکسیسیف لاؤس آف بلیڈ جو ہے وہ نہیں ہو پاتا ایفریج لاؤس آف بلیڈ دیورنگ پریکنسی جو ہے یہ تقریباً 350 ایمل تک ہوتا ہے بہت زیادہ نہیں ہے لیکن پھر بھی ایک سگنیف کینٹ امانٹ ہے بلیڈ کی اس کے علاوہ بف سے یہ ایک ریلیٹڈ ٹاپک ہے ٹیسٹ چیوب بیبیز کا آپ لوگوں نے شاہر ٹیسٹ چیوب بیبیز کا نام سنا ہو بعض دفعہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ کسی وجہ سے نارمل فرٹیلیزیشن کا پروسس انڈویجوز میں نہیں ہو پاتا مثال کے طور پر سپرمز کی موٹلٹی میں کوئی پرابلم ہے تو وہ سن کر کے اوڈیڈکٹ تک نہیں پہنچ پاتے یا پھر فی میل کا ریپروڈکٹیو ٹریکٹ ایسا ہے کہ اس میں کوئی رکاوٹ ہے یا کسی وجہ سے جو ہے وہ سپرمز کے لیے ہوسپیٹیبل نہیں ہے تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے کہ نارمل فرٹیلیزیشن نہیں ہو پاتی اور ایسے کپرز جو ہیں پھر وہ انویٹرو فرٹیلیزیشن یا ٹیسٹ چیوب بیبی کا سہارہ لے سکتے ہیں بچے پیدا کرنے کے لیے ان کے ایسے انڈیویڈوز کے سپرم اور اوڈم جو ہیں وہ ڈاکٹرز کلیکٹ کر لیتے ہیں اور پھر ان کو لیبارٹری میں دونوں کو ملا کر فرٹیلیزیشن کروائی جاتی ہے یہ فرٹیلیزیشن لیبارٹری میں ہونے والی فرٹیلیزیشن کو ہم انویٹرو فرٹیلیزیشن کہتے ہیں اب جب اس کے نتیجے میں جو سپرم اور ایک کے ملنے سے جو زائیگوٹ بنتا ہے اس زائیگوٹ کو پھر پسپر کر دیا جاتا ہے واپس مدر کی باڈی کے اندر اور ڈیویلیمنٹ کا جو پروسس ہے وہ ویڈن ڈی مدرز باڈی ہی ہوتا ہے یعنی کہ اس ایمبری کو زائیگوٹ کو یوٹریس پہ امپلانٹ کر دی رہتا ہے اور وہ وہاں پر دوبارہ سے گروہ کر کے نارمل ڈیویلیمنٹ اپنی کمٹینیو کر سکتا ہے اور اس کے نظرے میں برت بھی نارمل ہوتی ہے ایسا نہیں ہوتا کہ کمپلیٹ بیبی ہی آپ ٹیسٹ ٹیوب کے اندر بنا رہے ہوتے ہیں صرف فرٹیلیزیشن کا پروسس ٹیسٹ ٹیوب میں ہوتا ہے کیونکہ نام سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے پورا بیبی ہی ٹیسٹ ٹیوب میں بن لیا ہے ایسا نہیں ہے صرف فرٹیلیزیشن کا پروسس ٹیسٹ ٹیوب کے اندر ہوتا ہے اور باقی ڈیویلیمنٹ جو ہے وہ ویڈین ڈی مدرز باڈی کمپلیٹ ہوتی ہے تو اس طرح سے جن ایمیڈیویلز کے اندر فرٹیلیزیشن میں کوئی رکاوت ہوتی ہے وہ بھی نارمل بیبیز پڑیوز کر سکتے ہیں تو یہ ایسے لوگوں کے لیے ایک کافی بہت بڑی بیسنگ ہے اس کے علاوہ آج ہم ڈسکس کریں گے کچھ ایسی ڈیزیزز کو جو سیکشوال پروسس کے دوران ٹرانسمیٹ ہوتی ہیں بہت سارے بیکٹیریا اور وائرسز ایسے ہیں جنہوں نے ہیومن سیکشوال پروسس کو استعمال کرنے کا راستہ نکال لیا ہے اپنے آپ کو سپرڈ کرنے کے لیے تو بعض کیسزز میں اگر پرمسکس بیہیویر ہے ایک سے زیادہ پارٹنرز کے ساتھ سیکشوال کانٹیکٹ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں چانسز یہ ہوتے ہیں کہ انفیکشن جو ہے وہ ایک انڈیویجوال سے دوسرے انڈیویجوال میں انہیل انہیل دی اٹیٹیوز کی وجہ سے کانس میٹ ہو سکتی ہے ایسی بیماریوں کو ہم سیکشوالی کانس میٹیڈ ڈیزیزز کہتے ہیں ان میں جو زیادہ مشہور بیماریاں ہیں وہ آدم دیکھیں گے گنوریا ایک بیماریا ہے جو گرام پازٹیو بیکٹیریم میسیریہ گنوری کی وجہ سے ہوتی ہے یہ بیکٹیریم یہاں پر آپ کو دکھایا گیا ہے یہ بیسیکلی یورینو جینیٹل کی میکس ممبرینز کی انفیکشن ہوتی ہے یعنی کہ انٹرنل جو لائننگز ہوتی ہیں یورین اور ریپروڈکٹیو ٹریک کی ان کے اندر یہ بیکٹیریا گروہ کرتا ہے اور انفیکشن کاز کرتا ہے اور اگر یہ کسی مدر کے اندر یہ ایکسپیکٹنگ مدر کے اندر گنوریا کے بیکٹیریا موجود ہیں تو ہونے والے بچے کے اندر بھی جہاں وہ انفیکشن چلی جاتی ہے دیورنگ برث اور اس کی وجہ سے اس بچے کی آنکھوں کے اوپر جو ہے وہ کافی شدید اثر پڑ سکتا ہے اسی طرح ایک اور بیماری سفلس کہہ لاتی ہے جو کہ ایک سپیروکیٹ ٹرپونیما پلیڈم کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ آپ کی باڈی کے امپورٹنٹ آرگنز مثلاً ریپروڈکٹیو آرگنز آئیز بونز ٹوائنٹ سینٹرل نوویس سسٹم ہارٹ اور سکن کو بری طرح سے ڈامیج کر سکتا ہے اسی طرح کچھ بیماریاں جو ہیں سیکشولی ٹرانسمنٹ ہونے والی بیماریاں وائرسز کی وجہ سے بھی ہوتی ہیں مثال کے طور پر جینٹل ہرپیز ہے اس کی مائل ہرپیز کی ایک ٹائپ ہم پڑھ چکے ہیں جو چپٹر نوبر فائیو میں لیکن یہ دوسری ٹائپ جینٹل ہرپیز جو ہے یہ سیکشولی ٹرانسمنٹ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے ہرپیس سمپلیکس وائرس ٹائپ ٹو کی وجہ سے اس کو ہم ٹائپ ٹو وائرس کرتے ہیں اس کے اندر بھی انفیکشن ہوتی ہے جینٹلیا کی اور اس کی وجہ سے جینٹلیا جو ہیں ریپورکٹیو آرگنز ان کے اندر سورنس ہوتی ہے یعنی کہ درد ہوتا ہے آلسرز ہو سکتے ہیں اور یہ بیماری بھی نیو بارن چائلڈ کو پرانسپیٹ ہوتی ہے فرم مادر ٹو چائلڈ اور اس کے نتیجے میں بچے کی آنکھیں اور سینکرل نروس سسٹم جو ہے وہ بری طرح افیکٹ ہو سکتے ہیں ایک اور بماری جس کے بارے میں آپ پہلے ہی چپتر نمبر 5 کے اندر پڑ چکے ہیں اس کو ہم ایک یا ایک وائیڈ ایمیونو ڈیفیشنسی کینڈروم یا عام الفاظ میں ایڈز کہتے ہیں یہ ایڈز ہیومن ایمیونو ڈیفیشنسی وائرس یعنی کہ ایچ آئی وی کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ ایک ایمیون سسٹم کا ایک بہت ہی ڈیڈلی وائرس ہے اور یہ بھی سیکشوال کانٹیکٹ سے پھیلتا ہے سیکشوال کانٹیکٹ اس کے پھیلنے کی ایک میجر وجہ ہے ویسٹرن کمٹریز میں اور مدر سے چائلڈ کو بھی نیوبورن چائلڈ کو بھی یہ ٹرانسمیٹ ہو سکتا ہے فیلحال اس کا بھی اس کا کوئی خاص کیور اویلیبل نہیں ہے اس کے مقابلے میں باقی جو تین بیماریاں ہم نے ڈسکرز کی ہیں اور زیادہ تر سیکشوالی ٹرانسمیٹڈ بیماریاں جو ہیں یہ اتنی زیادہ خوفناک قسم کی بیماریاں ہیں کہ میں یہاں پہ آپ کو ان کی تصویریں بھی دکھانے سے میں بیوز کر رہا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی خوفناک قسم کی انفیکشنز ہوتی ہیں بہتر یہ ہے کہ ان سے پریونشن کی دیا یعنی کہ ان سے بچا جائے سیکشوال ایکٹیوٹیز کو جتنا لیمٹ ہو سکے لیمٹ کیا جائے اور مورل ریلیوز کو بھی اس حوالے سے دیان میں رکھا جائے کیونکہ پریونشن ایس آلٹیمیٹلی بیٹر دن کیور ایڈز جو ہے یہ اس کی تو ٹریٹمنٹ کوئی اویلیبل فیلحال نہیں ہے باقی بیماریوں کی جو ٹریٹمنٹ ہے یہ تقریبا کئی کئی سال ان کی ٹریٹمنٹ چلتی ہے اور اس کے باوجود بھی سکسیس ریٹ جو ہے وہ بہت کن ہوتا ہے تو آج کے لیکچر میں ہم نے سٹیڈی کیا ہے کہ ایگ اور سپرام آپس میں اوڈیڈکٹ کے اندر ملتے ہیں اور اس کے نتیجے میں جو زائیگوت بنتا ہے وہ یوٹریس میں آ کر انپلانٹ ہوتا ہے وہاں پر اپنی دیویلیمنٹ کمپلیٹ کرتا ہے اور پلیسنٹا ایک سٹرکچر بناتا ہے جو امپورٹنٹ ہارمونز جیسا کہ پروجسٹرون پڑیوز کرتی ہے پہلے تین مہینے کے اندر تمام میجر آرگنز کی ڈیویلیمنٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد گروت ہوتی ہے اور پھر بیرد کا پروسس ہوتا ہے جس میں ہارمونز کافی امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں یوٹریس ویڈا کانپلیکٹ کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں بیبی کو باڈی سے باہر پوش کر دیا جاتا ہے کی تیسٹیوب بیبی کے حوالے سے کہ جو لوگ نارمل فرٹیلائزیشن جن کے اندر نہیں ہو پاتی وہ ڈاکٹرز کی مدد لے سکتے ہیں فرٹیلائزیشن میں اور نارمل بیبیز ڈلیور کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم نے بات کی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کی بیکٹیریا اور وائرسز سے ہونے والی کچھ بیماریاں جو سیکشول کانٹیکٹ کے ذریعے سے پہلتی ہیں تھانک یو